موسیقی Praise the Lord جہمسی کی کاربار یہ پربو کی صبح ہے God's morning آئیے اس صبح میں جو پربو نے آپ کو دی ہے مجھے دی ہے پربو کی وچن کی اور آگے بڑھیں ہم دوسرا ادھیائے پڑھیں گے آج یہ دوسرا ادھیائے کل ہم نے پہلا ادھیائے پڑھا تھا پہلے ادھیائے اور دوسرے ادھیائے میں بہت بھنتا ہے پہلا ادھیائے بڑا گمبیر خاص طور سے پولوس کو ہم جانتے ہیں He is a very educated man وہ تیار ہے وستیت ہے اور اس کے پاس جانکاری ہے اور اب پرمیشو کے پویتر آتما سے بھرپور ہو کر بہت آئیت سے وہ بڑی گہری باتیں کر رہا لیکن دوسرا ادھیائے میں جو ہے دھیما ہوتا ہے پر اب یہ روج کی زندگی کے بارے میں ہے وشواس کے جیون جینے کے بارے میں ہے شروعات کرتے ہیں پہلے وچن دوسرا ادھیائے سے لیکھا ہے جس نے تمہیں بھی جلایا اور اپنے اپرادوں اور پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے اس انسار کی ریتی پر اور آکاش کے ادھکار کے حاکم ارثات اس آتما کے انسار چلتے تھے جو اب بھی آجیا ناماننے والوں میں کارے کرتا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے شریر کی لالساؤں میں دن بٹاتے تھے اور شریر اور من کی چھائیں پوری کرتے تھے اور انے لوگوں کے سمان سبحاؤ ہی سے کرود کی سمتان تھے پرندو پر میشور نے جو دیا کا دھنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے کارن جس سے اس نے ہم سے پریم کیا جب ہم اب رادوں کے کارن مرے ہوئے تھے تو مسیح کے ساتھ جلائے تو جلائے بھی گئے انوگرے ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے یہ دیکھیں ادھار کے بارے میں جب بات ہوتی ہے پچھلے ادھائیوں میں ہم نے دیکھا ہمیں پرسٹ بومی سمجھنی ہے چاہے نئے جنم پائے ہوئے وہ لوگ جو گیر یہودیوں میں سے یعنی کہ نئے آنے جاتیوں میں سے آئے یا یہودیوں میں سے سب کے لیے اور سب کی بارے میں سب کی جانکاری میں ایک ہی چیز ہمیشہ سے پہلے سے رہی وہ ہے موسیٰ موسیٰ کی بواستہ ہیں اور وہ ساری باتیں یہ کسی سے چھوپی نہیں رہی سب جانتے تھے ایسی لیے سب کے مند میں یہ بھاونہ ہے تھی اور ان کی باتوں کو انہیں صحیح ریتی سے سکھانے کے لیے پولوس ہر کسی سے وہی باتیں کر رہا ہے کیونکہ ان کے اندر یہی باتیں اٹھ رہی ہیں وہی سوال وہی ساری چیزیں پولوس یہودی ہے یونانی ہے پولوس جو بھی ہے وہ ساری باتوں میں وہ سپسٹ کر رہا ہے دیکھو میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے میں نے یہ بھی کیا ہے میں نے یہ بھی کیا ہے پویتر آتما سے پرمیشور کی اور سے پریدیت ہو کر بولتا ہوں پرمیشور کی دوارہ پریدیت ہو کر بولتا ہوں کہ اس کے لئے کیسی ووستہ آئے ہیں یاد رکھو کہ ہمارا ادھار انگریس سے ہوا ہے ہم انگریس سے ادھار پائیں ہمارے اپراد سارے جو ہیں وہ چلے گئے جیسا کی لکھا ہے جس نے پہلے وچن میں تمہیں بھی جلایا اور اپنے اپرادوں جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے قرن مرے ہوئے تھے تمہیں جلایا ہے دوسرا وچن جن میں تم پہلے سنسار کی ریتی پر اور آکاش کے ادھکار اور حاکیم ارثات اس آتما کے انسار چلتے تھے جو اب بھی آگیا نہ ماننے والوں میں کارے کرتا ہے یعنی الگ الگ آتما ہیں آگیا نہ ماننے والوں میں اب اس شواسیوں میں کونسا آتما کام کرتا ہے وہ دوسٹ کا آتما جو دوسٹتا کی اور فیڑتا ہے لیکن آگیا ماننے والوں میں کونسا آتما کام کرتا ہے پرمیش و ہوا کا پویتر آتما جو ہم سب کو سورگ کے لئے لے جاتا ہے آئیے چھٹے وچن سے دیکھیں گے اور مسیح یشو میں اس کے ساتھ اٹھایا اور سورگی اس تھانوں میں اس کے ساتھ بیٹھایا کہ وہ اپنی اس کرپا سے جو مسیح یشو میں ہم پر ہے آنے والے سمیوں میں اپنے انوگرہ کا اسیم دھن دکھائے کیونکہ وشواس کے دوارہ انوگرے ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے نہ ہمارے شریر کی کاموں سے نہ ویبستاؤں سے کسی اور سے نہیں انوگرے سے یعنی کہ پرمیشور نے ہم پر دیا کی پاپ شما کر دیئے اس نے انوگرہ دیا اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے دیکھو یہاں لکھا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دان ہے پرمیشور نے دان دیا ہے it is not that I have earned this کیونکہ میں اچھا بیکتی ہوں میرا اچھا سبحاؤ ہے مجھے بولنا آتا ہے میں سننا جانتا ہوں آدھر کرتا ہوں سممان کرتا ہوں it is not just because of my dates میرے کاموں کی انوصار نہیں ہے میری ویبستاؤں کی انوصار نہیں ہے پرمیشور کا انوگرہ ہے جس انوگرہ سے مجھے دان ملا ہے 9 وچن لکھا ہے اور اور نہ کرموں کے کارن نہ ایسا ہو کی کوئی گھمنڈ کرے کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں اور مسیح ییشو میں ان بھلے کاموں کے لئے سرجے گئے جنہیں پرمیشور نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا ہے بھلے کاموں کے لئے دوسرے اور کسی کام کے لئے نہیں 11 وچن اس کارن سمرن رکھو سمرن کرو کہ تم شاریرک ریتی سے انجاتی ہو شاریرک ریتی سے انجاتی ہو اور جو لوگ شریر میں ہاتھ کے کیے ہوئے خطنے سے خطنہ والے کہلاتے ہیں وہ تم کو خطنہ رہیت کہتے ہیں جو دیکھیں ادھار سے ہمارا ادھار جو ہے ہمیں انوگرے سے ملا ہے لیکن جو شاریرک ریتی سے جو مطب شاریرک ریتی سے خطنہ کرائے ہوئے بیٹے ہیں اتنا رہیت کہتے ہیں کیونکہ بولتے ہیں کہ نہیں تمہارا ادھار نہیں ہمارا ہے اور اسی لئے تو لوگ ستائے جا رہے ہیں پولوس کے پیچھے بھی پڑے ہیں سبھی کے پیچھے پڑے ہیں اور آج بھی آپ کا اور میرا ادھار سورگ کے راجے کے لیے پرمیشو نے کر دیا ہمارا بھی شیک کر دیا ہمیں سورگ کا وارث بنا دیا پر جو لوگ سورگ کے وارث نہیں ہیں وہ آپ کا اور میرا ویروت کرتے ہیں آپ کے اور میرے پیچھے پڑے ہیں ہمیں برا بھلا بولتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں پر سوال یہ ہے میں بچپن میں بستگ میں پڑھتا تھا سماج کے ٹھیکے دار تو یہ سارے لوگ جو سماج کے ٹھیکے دار بنے بیٹے ہیں ان کے اس بات کو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے یا ان کے ویروت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کیا وہ میرا ادھار چھین لیں گے میرا ادھار مجھے پرمیشور نے دیا ہے جسے سوائے میرے کوئی اور خراب نہیں کر سکتا یہ ادھار پرمیشور کا دیا ہوا ہے آگے دیکھئے لکھا ہے بارہ وچن تم لوگ اس سمیں مسیح سے الگ اور اسرائیل کی پرجا کے پرجا کے پد سے الگ کیے ہوئے اور پرتیگیا کی واجچاؤں کے بھاگی نہ تھے اور آشاہین اور جگت میں ایشور رہیت تھے ٹھیک ہے اس کے آگے لکھا ہے پر اب مسیح یشو میں جو پہلے دور تھے مسیح کے لہو کے دوارہ نکٹ ہو گئے ہو پہلے دور تھے اب مسیح کے لہو کے دوارہ نکٹ ہو گئے ہو کیونکہ یہ ہی ہمارا میل ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور الگ کرنے والی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا اور اپنے شریر میں بیر ارثات ویویوس تھا جس کی آگیائیں ویدیوں کی ریتی پر تھی مٹا دیا کہ دونوں سے اپنے میں ایک نیا منوشے اتھپن کر کے میل کرا دے ہاللویا it is just because of Christ اب تک تو ہمارے پاس یہ ادھکار نہیں تھا ہمیں سورک کا ادھکار نہیں تھا سب کچھ نہیں تھا لیکن پرمیشو نے جو پریم کیا ہے وہ یہ شمسیح کے دوارہ پورا کیا ہے آمین یونہ تین سولہ پتا ہے نا آپ کو آگے دیکھیں سولہ وچن اور کروس پر بیر کو ناش کر کے اس کی دوارہ دونوں کو ایک دے بنا کر پرمیشو سے ملائے اس نے آ کر تُوہیں جو دور تھے اور انہیں جو نکٹ تھے دونوں کو میل ملاب کا سوسما چار سنایا کیونکہ اسی کے دوارہ گوڑ سے سنی لکھا ہے نا سولہ وچن میں کی اور کروس پر بیر کو ناش کر کے اس کے دوارہ دونوں کو ایک دے بنا کر پرمیشو سے ملائے دونوں کو ایک دے بنا کر پرمیشو سے پاپ کے قارن ہم پاپ پویدر پرمیشور کے نزدیک نہیں آ سکتے تھے لیکن اب جو پرمیشور ہے جس نے ہمیں سور کا وارث بنا دیا اس کے قرن ہمیں پرمیشور سے ملانے کی لائق بنا دیا سترہ وچن اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نکٹ تھے دونوں کو میل میل آپ کا سوسمہ چاہ سنا ہے نزدیک والے یعنی کہ یہودی یونانی دور یعنی کہ انجاتی آپ اور میرے جیسے لوگ لکھایا گے کیونکہ اسی کے دورہ ہم دونوں کی ایک آتما میں پتہ کے پاس پہنچ ہوتی ہے اس لیے تم اب ویدیشی اور مصافر نہیں رہے پرنتو پویتر لوگوں کے سنگی سودیشی اور پرمیشور کے گھرانے کے ہو گئے اور پریڈتوں اور بھویشور دکتاؤں کی نیو پر جس کے کونے کا پتھر مسیح ییشو سویں ہی ہے بنائے گئے ہو جس میں ساری رچنا ایک ساتھ مل کر پربو میں ایک پویتر مندر بن جاتی ہے جس میں تم بھی آتما کے دوارا پرمیشور کا نیوازتھان ہونے کے لیے ایک ساتھ بنائے جاتے ہیں ہاللویہ exactly یہ ہوا ہوگا جب انہوں نے یہ سب سنا ہوگا جب چٹھی ان کے لئے پڑی گئی ہوگی تو خوشی سے ناچنے لگے ہوں گے گانے لگے ہوں گے حلہ کرنے لگے ہوں گے ہاللویہ پرمیشور نے ہمیں ایک کر دیا ہے ہمیں جو ہے خطنا رہیتوں سے دور نہیں کر دیا ہے ہم سب کو ایک کر دیا ہے ایک ہی آتما کے دوارا ایمین سٹھل ابھی بھی بہت سارے لوگ میں تو کیڑا ہوں میں تو فلانا ہوں میں تو ایسا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں ارے پرمیشور نے اس لائق بنا دیا دھنیواز دو اسپ کا اب یہ نہیں کہ میں ایسا ہوں ایسا تھا اب نہیں ہوں یاد رکھو پرمیشور نے آپ کو ادھار دے دیا ہے اور ادھار کیڑوں کو نہیں ملتا ادھار چھوٹے تچھوں کو اور ان کو نہیں ملتا میں تو تجھ ہوں پرمیشور نے آپ کے موہ کو پویتر کیا ہے جب آپ پراتنہ کرتے ہیں تو سن کر پرمیشور چمتکار کرتا ہے کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے نا تو ویسا ہی شبدوں کا استعمال کیجئے آئیے پراتنہ کرتے ہیں پرمیشور اور بدھی دے گیان دے تاکہ تیرے وچن کو سمجھیں پہچانیں اور تیرے انسار چلیں سننے والوں کے گھر کو ان کی جیون کو پریوار کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں پرمیشور ان کے لئے اپنے وچن کو اپنی سامرد کو اپنی دیا کو پرکٹ کر دھنے وال جو تُو نے پراتنہ سن لی ان کے ساتھ دو پراتنہ میں پرمیشور مسیح کی نام سے میں مانگتا ہوں آمین پرمیشور آپ کے ساتھ ہو کل صبح ملیں گے پھر سے ایک اور بار اور یہ وچن ہم سیکھیں گے پرمیشور آپ کے ساتھ ہو میں جانتا ہوں کچھ لوگ صبح نہیں تو شام کو سنتے ہیں میں جانتا ہوں میں آپ کو پریریت کروں گا کوشش کیجئے دس منٹ کسی بھی حالت میں پرمیشور ساتھ بتائیے جیدہ بتائیں گے تو اور اچھا ہے پریز آگاڑ چیم سیکھی آپ کہتے ہیں ایک کپ کافی میرا دن بنا دیتی ہے پر آپ کا مارننگ ڈیووشن ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کی زندگی بنا سکتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کالج جا کر بابل کو اچھے سے سیکھتا پر اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ٹیب ہندی بابل سٹڈی کے لئے موسیقی